بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے حجرات اللہ کے رحم و کرم سے آپ سب ہی بھائی اچھے ہوں گے اور میرے ویڈیو پہ آنے کے لیے بہت بہت کشام دید تو بہت دوستو آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات کے لیے میں آپ سے گجارس کروں گا اور بیان کروں گا کہ جو کہ صدقہ جسے کہا جاتا ہے اگر آپ نے سنا ہوگا اس صدقے کا نام لیکن ہر مسلمان کے جبان پہ جرور یہ صدقہ تو ایک سال میں جرور آتا ہے میرے پیارے حجرات تو جو بھی چینل پہ آیا ہو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کر دیا کرو تو صدقہ ایک ایسا دوستو ایسا اہم مدہ ہے دوستو جو لاجمی دینا ہے کوئی سوچے گا ہم صدقہ کھا لیں گے یا بچ جائیں گے اس کو نہیں میرے دوستو صدقہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ صدقہ جکا دیا کرو تو دوستو آخری لیکن سب سے اہم پوائنٹ جو ہمارے دین کو سب سے زیادہ مجبوط کرتا ہے وہ ہے صدقہ میرے پیارے دوستو اپنے مال سے صدقہ نکالو دوستو جتنا صدقہ نکالو گے اس سے ہجاروں گنات اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے اور اس طرح دیتا ہے دوستو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں میں نے کسی کو صدقہ دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس ٹائم دے دیا ہے میرے پیارے حجرات اپنے جیب خرچ میں سے پچاس روپے کم سے کم میں آپ کو بولوں گا میرے پیارے حجرات پچاس روپے آپ ہر مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کر دیکھیں آپ کی جیب کبھی کالی نہیں رہے گی میرے پیارے حجرات یہ اجمائش کر کے دیکھ لینا ایک بار اور اللہ اجمائش ہی کرتا رہتا ہے اپنے بندوں کی جو پیسوں کی جرورت ہونا تو پیسے اللہ کی راہ میں دیا کرو سمجھ رہے ہو بات کو یہ آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی پھر سے میں بتاتا ہوں جب آپ کو پیسوں کی جرورت ہو ہونا تو پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو میرے پیارے حجرات تو یہ پڑھنے سے آپ کو بہت یعنی کہ سننے سے عجیب سی لگے گی یہ بات میری دوستو کہ جب پیسوں کی قلت ہے تو پیسے کیوں خرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے میرے پیارے حجرات چاہے وہ ایک خجور ہی کیوں نہ ہو میرے دوستو چاہے ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو میرے پیارے دوستو تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے میرے دوستو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور پھر یہ صدقہ مال رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑھا ہو جاتا ہے میرے دوستو جو اللہ کی راہ میں تم نے کبھی خرچ کیا ہوگا جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا گائیں کے بچے کسی بھی جانور کو پالتے ہو وہ دن پہ دن بڑھتا رہتا ہے تو دوستو یہ اللہ کی راہ میں جو اپنی جہجات سے اپنے مال سے صدقہ کرے گا خرچ کرے گا تو انساء اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عجر دے گا تو آپ کو سمجھ میں نہ آئے گی میرے پیارے عجرات دیکھو آپ نے سنا ہوگا کارون کا نام دوستو پوری دنیا میں کارون کا خاجانہ مسور ہے اس کا اتنا دولتی وہ پوری دنیا میں آج تک تا قیامت تک اس کا نام رہے گا مگر کیوں یہ بات سمجھنے کی ہے آپ میرے دوستو کو موسیٰ سلام کے چچرے بائی تھے بائی تھا کارون مگر نام مراد اللہ کی نا فرمانے کر کے دیکھو کس طرح اس کو مٹی میں جبین سے جکڑ کر کے اس کی موت آئے موسیٰ سلام نے کارون کو یہی بولا تھا کھالی کہ اپنے تمہارے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال خرچ دیا ہے اتنا مال دیا ہے اس میں سے جکات نکال کرو لیکن اس مردود نے کیا کیا حضرت موسیٰ سلام کے اوپر تحمت لگانے کی کوشش کی اس نے ایک پیسے والی لڑکی کو بیجا بدنام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ سلام کو کہ جاؤ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا اور حضرت موسیٰ سلام کسی محفل میں جب ہوں گے انہیں جا کے بدنام کر دینا لیکن جب یہ بات حضرت موسیٰ اسلام پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیونکہ وہ تو کلیم اللہ تھے اللہ سے روب روب بات کرتے تھے وہ ایسے نبی تھے وہ بس اللہ تعالیٰ نے بولا کہ مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے اگر تمہیں اس سے اتنا ہی گصہ ہے تو جبی ان کو بولو کارون کی ایک دم ہلاک اب عبرتناک اس کو موتا آئی ہے اللہ کی طرف سے لیکن کیا صدقے جکات کی وجہ سے ہی وہ مارا گیا تو میرے دوستو واقعے میں چلتے ہیں آپ نے یعنی یعنی جب آپ اللہ کی رجا کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کا اجر آپ کو لائف ٹیم یعنی پوری جندگی دے دیتا ہے میرے پیارے دوستو اور صدقے کے لیے جروری نہیں کہ ہمیسے مال ہی خرچ کیا جائے اگر آپ میں اتنی حیشیت نہیں ہے تو مسکرہ دینا دوستو کسی کے سامنے مسکرہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے کسی کو اللہ کے لیے وقت دینا بھی صدقہ ہی جاریہ ہے دوستو اللہ کے گھر میں جاؤ تہجد نماز پڑھو اللہ سے ملاقات کرو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور تو دوستو راستے میں پڑے پتھر کو اس نیت سے اٹھا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے کہ کسی کو اس کی تھوکر لگ گر نہ پڑے یا کسی کو لگ نہ جائے کہ یہ کسی اور کو نہ لگ جائے میرے پیارے دوستو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے کیسے کیسے دوستو کیسے کیسے آسان راستے بنا کے رکھیں لیے حلال کمانا بھی صدقہ ہے میرے دوستو جو حلال کماتا ہے اور دوکھو جو کہ کوئی گریب گربات ہے حلال سے کمارا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے میرے پیارے حجر اللہ کی مقلوب کے ساتھ رحم ولی کا معاملہ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے میرے دوستو یعنی کہ کوئی بھی مقلوب کوئی بھی ہو اس پہ رحم دل کرو انسان سے لے دنیا میں 18000 مقلوب بنائیے اللہ تعالیٰ نے رحم ولی کا معاملہ کرنا بھی صدقہ جاریہ اور یہ صدقہ دینے کی حیش تو ہم سب رکھتے ہیں آپ جانتے ہو میرے پیارے دوستو آپ اللہ کے لیے جس کام میں بھی یعنی کہ خرچ کرو گے دوستو اس کام میں کبھی بھی آپ کا گھاٹا نہیں ہو سکتا چاہے جو بھی کام کر لو اللہ کے لیے یہ سب کچھ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اللہ تو ساپ ساپ بول لے دیکھو کی تو صدقہ داریہ اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے آمین سبح